اسلام علیکم دوستان عزیز آج میں آپ دوستوں کو مشہد میں امام رضا علیہ السلام سے منسلک جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ ویسے تو آئے دن مشہد میں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے مگر ہر وقت ایک واقعہ اپنے آپ ہی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے ویڈیو میں آگے جا کر میں آپ کو ایک ایسا جیتا جاگتا موجزہ سناؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی کہ آپ سب کے ہاتھ دعا کے لئے بے ساختہ فضا میں اٹھ جائیں گے ایران کے صوبہ خورسان رزوی میں موجزات کا شہر مشہد مقدس اور اس کے اندر امام رضا علیہ السلام کا روزہ مقدس کسی تعرف کا موتاج نہیں ہے یہاں سے متعلق بے انتہا موجزات تاریخ میں سنہری لفظوں میں درج ہیں امام رضا علیہ السلام کے روزے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا خود میں جب بھی یہاں گیا تو ہمیشہ جو مانگے اس درس سے وہ ہمیشہ ملا ہے یہاں بیماروں کو شفا ملتی ہے ہر سال یہاں بڑے بڑے موجزات رونما ہوتے ہیں جو لوگ زندگی بر بینائی سے محروم رہتے ہیں ان کو یہاں بینائی واپس آتے دیکھا گیا ہے حتیٰ کہ جو لوگ موزی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام طبیب ان کو جواب دے چکے ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں ہمارے مولا رضا علیہ السلام شفائی کاملہ عطا کرتے ہیں اور وہ جو رز سے محروم ہیں ان کو ہمیشہ اس درس سے رزک ملتا ہے آج آپ سب کو ایک ایسے شخص سے تعریف کرواؤں گا جو ایک زمانے میں نہائید غریب تھا اور آج رزک و دولت سے مال اور مشہور و معروف ہو چکا ہے اور اس کا نام اب پورے ایران میں مشہور ہے کئی سال پہلے یہ شخص اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے در پر ان کا ظاہر بن کر اور اپنی جھولی پھیلا کر رزک طلب کرنے آیا تھا اور آج اسی شخص کے در سے دوسروں کو اتنا رزک جاتا ہے کہ پورا مشہد اس کو جانتا ہے یہ داستان امام رضا علیہ السلام کے روزے کے سامنے خیابان امام رضا پر واقعی ایک دکان کے مالک کی ہے اس کی یہ دکان آب میوہ یعنی فروڈ جوز اور بستینی فالودہ یعنی فالودہ آئیز کریم کی ہے جس دن یہ دکان کھلی اسی وقت اس دکان کے مالک نے اپنی دکان کا نام ہی امام رضا علیہ السلام کے زائرین پہ رکھ دیا آپ میوہ و بستینی زائر الرضا یا زائر الرضا فروٹ این آئس کریم شاپ اس دکان کے مالک نے ایک زمانے میں ایک چھوٹا سا روڈ پہ ٹھیلا لگایا تھا اور آج اس کی دکان میں اتنی برکت ہے کہ گہاں کو کو تانتا بنا رہتا ہے اور زبردستی اس کو رات کو دکان بن کرنی پڑتی ہے اس دکان پہ میں تو ہمیشہ جاتا ہوں اور میں کیا بلکہ ہر زائر جو یہاں کی معرفت رکھتا ہے ضرور جاتا ہے یہاں ہمیشہ ایک لمبی صف لگی ہوتی ہے اور جیسے کہ یہاں کے کوئی چیزیں مفت بٹ رہی ہوں اس طرح لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے یہاں کی فیرنی اور زافرانی فیرنی جس کو فارسی میں شولے زرز کہتے ہیں وہ بے انتہا مشہور ہے جو ظاہر یہاں جانا چاہے اس کے لئے ہم نے ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں پتہ لکھ دیا ہے تو آپ جا سکتے ہیں آج یہ جگہ پورے ایران میں مشہور ہے اور اس جگہ کا مالک یہاں اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ یہ یہاں پر ہر چیز خالص اور بہترین میار کی ہو اسی لئے اتنے برس گزرنے کے بعد بھی وہاں اس کی ساری چیزیں لا جواب ذائقہ رکھتی ہیں یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں فالودہ اور زافرانی آئیس کریم بہت مشہور ہے اور بہت لذیذ ہے جو کہ آجیل یعنی میوے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو آئیے ناظرین ہم آپ کو یہاں لے کر چلتے ہیں اور یہاں کا منظر دکھاتے ہیں دوستانے عزیز یہاں ہم آئے ہیں مشہد کی بہترین اگر آپ کو تاریخی پرانی آئیس کریم پھانی ہے تو وہ یہ جگہ ہے اس آئیس کریم کا نام ہے بستینے زائر الرزا اس کا نام ہے میرے کریں بستینے زائر الرزا اور یہاں پہ بٹ رہی ہوتی ہے اتنا رش ہوتا ہے کہ بٹ رہی ہوتی ہے اور بہت مزیدار یہاں کی اور پرانی ایرانی سنتی آئیس کریم ہوتی ہے اور جب بھی ہم آتے ہیں یہاں کھاتے ہیں کیونکہ یہاں کی آئیس کریم بہت مشہور ہے اور بہت ڈیفرنٹ ہے بہت اچھی ہے مزیدار ہے یہ فالودے کے ساتھ یہ فالودہ و بستینی کہتے ہیں اور اگر مشہد میں آپ کو آئیس کریم کھانی ہے تو اس لئے ضرور آئیے یہ سیدھی امام رزا سٹریٹ سیدھی ڈائریکٹ ڈاؤن آرہی ہے یہاں سے ہم آئیس کریم لیں گے یہ دیکھیں اندر سب بنا رہے ہیں اس طرح سے زافرانی آئیس کریم کھلاتی ہے یہ ہے فالودے کے ساتھ اور یہ آگئی ہے یہاں 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 فالودے بارس فالودے بارس یہاں یہاں اور اس کے اندر دے وہ فالودے اور بارس 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 بارس